سلام پاکستان دی جی آئی ایس آئی ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا دی جی آئی ایس آئی لیٹیننٹ جرنل فیض حمید نے چیرمن جوائنٹس چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں سرویسز چیفز کا استقبال کیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسکری قیادت نے آئی ایس آئی ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا ہے اس طورے کا حوال جانیں گے بیورو چیف سگیر چودری سے سگیر چودری اپڈیٹ کیجئے گا سگیر چودری سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے بھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسکری قیادت نے آئی ایس آئی ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا ہے دی جی آئی ایس پی آئی کے مطابق شیرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی آرمی چیف نیول چیف اور ائر چیف نے آئی ایس آئی ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا ہے سینئے تذیہ کار حامید میر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہوریوں سے متعلق جلفاظ بولے وہ نامناسب ہیں انہیں الفاظ کے چناؤں میں احتیاط برتنی چاہیے صرف لاہور نہیں پورے ملک میں عوام احتیاط نہیں کر رہے دیکھیں یہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا جو پیان ہے اس کو ایک خاص پس منظر ہے اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے کیونکہ مارچ اس سارے عرصے میں جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں وہ مجھے یاد ہے کہ بار بار یہ کہتی رہی کہ پنجاب کے حالات خراب ہو جائیں گے اور لاہور اپی سینٹر بنیں گا ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے خاص طور پر وزیراعظم اور جو آپوزیشن جمعاتیں ہیں وہ ایک پیج پر نہیں آسکی اس کی وجہ سے کنفیون ہوئی اس کانٹیکس میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ بیان دیا ہے لیکن الفاظ کے چناؤں میں شاید ان سے بے احتیاطی ہوئی ہے الفاظ کے چناؤں میں ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی لیکن مجموعی طور پر وہ جو بات کر رہی ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ اس وقت موت ہمارے سامنے کھڑی ہے اور ہم جو موت ہمارے سامنے کھڑی ہے ہم اس کا احساس نہیں کر رہے اور شاید اسی تناظر میں انہوں نے چہالت کا لفظ استعمال کیا ہے اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج ان کے اس بیان پر چیئرمن سینٹ کے دفتر میں کچھ سینٹر حضرات سے بھی بات ہو رہی تھی اور ان سینٹرز کا تعلق مختلف صوبوں سے تھا تو مجھے بلوجستان کے ایک سینٹر نے کہا کہ جو بات یاسمین راشد نے کیا ہے وہ صرف لاہور کے لوگوں پر اپلائی نہیں ہوتی ہمارے صوبہ میں یہی صورتیال ہے اور کوئی اس کو سیریس نہیں لے رہا ایسی ہی بات سندھ کے ایک سینٹر نے کی اور ایسی ہی بات ایک خیبر پختون خواب ایک سینٹر نے کی اہل لاہور نے جاہل کہنے پر وزیر سہت پنجاب یاسمین راشد کو آڑے ہاتھ ہو لیا اور اپنے رد عمل میں کہا کہ محترمہ اپنی ناکامیوں کا ملبا عوام پر ڈالا چاہتی ہیں لاہوریوں کو جاہل کہنا افسوسناک ہے یاسمین راشد لاہور کی قائد ہیں یعنی وہ جاہلوں کی لیڈر ہیں یاسمین راشد اپنے الفاظ واپس لیں لاہوریے جاہل نہیں زندہ دل ہیں یاسمین راشد منسٹر ہیلتھ پنجاب ہے ان کا لاہوریوں کے بارے میں جو بیان آیا ہے کہ لاہوریے بہت جاہل ہیں تو مجھے یہ سن کر بڑا اکسوس ہوا اور ہم لاہوریوں میں غم و غصے کی ایک لہر آئی ہے کہ آپ ہم لوگوں کی لیڈر ہیں اور آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جاہلوں کی لیڈر ہیں آپ عوام کو جاہل رکھنا ہی چاہتے ہیں تاکہ یہ ہمارے جاہل لیڈر ہیں یہ ہمیں اسی طرح بے وقوع بناتے رہیں یاسمین راشد صاحبہ فرماتی ہے کہ لاہوری جی مخلوق ہیں واقعی لاہوری جی مخلوق ہیں جنہوں نے ستر پرسنٹ مجاب کا بجٹ خرچ کرنے والی گورنمنٹ کو گھر بجار آپ کو منتقل کیا بیسے آپ بھی بڑی جی مخلوق ہیں جنہوں نے ہاسپٹل کے اندر جمع لگا رکھے ہیں تاکہ آپ کی نلاکی نہ اہلی کا کوئی ثبوت باہر نہ آ سکے فرماتی ہیں کہ لاہوری گھر نہیں بیٹھتے بی بی گھر کیسے بیٹھے ہیں جب انہوں نے اپنے بجلی کے بیل گیس کے بیل ٹیلی فون کے بیل بچوں کے سکول کی فیس گروسری دوائیوں کے اخراجات پورے خود ہی صحیح کرنے ہیں آپ نے ان کو کچھ نہیں دینا آپ نے کوئی مدد نہیں کرنی تو پھر گھر سے نہ نکلے تو کیا کریں گھر کے بھکے مر جائیں دیکھیں جی میرا خیال ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کا یہ جو بیان ہے انتہائی مزکہ خیز ہے اس لیے کہ دنیا بھر میں عوام نے اسی طرح بیہیو کیا جس کی وجہ سے کرفیوز اور لوگ ڈاؤنز لگائے گئے اور کسی حکومت نے اپنی ذمہ داری عوام پر اس طرح نہیں ڈالی جس طرح یہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے ان کے پاس چار سے پانچ مہینے تھے ان سب کی تیاری کرنے کے لیے جسے کہتے ہیں علاج کی تیاری کرنے کے لیے لوگ ڈاؤنز کی تیاری کرنے کے لیے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا اپنے سر سے یہ لوگ اتارنا چاہتے ہیں سارا جو ہے ملبا اور یہ عوام کے سر پر ڈالنا چاہتے ہیں کرونا کے بڑھتے وار کے باعث لاہور میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے لوگ ڈاؤن کے جانے والے علاقوں کی حتمی فہرست مرتب کر لی گئی ہے آج رات بارہ بجے تمام علاقوں کو بند کر دیا جائے گا یہ کون کون سے علاقے ہیں بتا رہے ہیں عثمان علیم اپنی اس ریپورٹ شہر میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کی تیاریاں مکمل آج رات بارہ بجے کرونا کے زیادہ مریضوں والے علاقوں کو مکمل سیل کیا جائے گا سیل کیے جانے والے علاقوں میں رام نگر گلی نمبر تیرہ گلی نمبر دس اسلام سٹریٹ چودری بیلڈنگ بلال پارک اکرا سکول سٹریٹ عثمانیہ کالونی روائل پارک قلعہ گجر سنگھ عبدالکریم روڈ شامل ہیں کریم پارک بلوک نمبر چار شاد باغ نین سکھ گلی نمبر چار بارہ دری روڈ گلی نمبر دو راوی کلفٹن شہدرہ حمید پارک بادامی باغ گلی نمبر نو ملک پارک بادامی باغ گلی نمبر چار سیل کی جائے گی جوہر ٹاؤن بی بلوک ایف ٹو بلوک کنال ویو سوسائٹی بی بلوک جوہر ٹاؤن جے ٹو بلوک اور جے ٹری بلوک وابڈا ٹاؤن ایف ٹو بلوک جی بلوک بی سی ایف آئی آر ٹو بی بلوک گلبرگ ایف ٹی بلوک گلبرگ بی ٹو بلوک بی ٹری اور بی ون بلوک سراج پرا داروخہ والا بلال کالونی جلو موڑ دھوبی محلہ بسم اللہ ہاؤسنگ سکیم جی ٹی روڈ ایک مینار والی مسجد منامہ ڈی ایچ ای فیز ون کے تمام سیکٹرز اسکری ٹین مکمل ڈی ایچ ای فیز فائف کے تمام سیکٹرز کیولری گراؤن شہراز ویلاس گلستان کالونی گلی نمبر ستائیس چھبیس پانچ آٹ پندرہ تیرہ گیارہ نو گلی نمبر دو شالم کالونی غوثیہ کالونی احمد کالونی تارک کالونی کچھا جیل روڈ نازم آباد گلی نمبر ایک ای بلوک تاج پراسیل ہوگا زلہ انتظامیہ نے لوگ ڈاؤن کو یقینی بنانے کے لیے اسسسٹنٹ کمیشنرز کی سربراہی میں ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں جو کہ پولیس کی مدد سے علاقوں میں لوگ ڈاؤن یقینی بنائیں گی پشاور میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیشنیزر مزید تین علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے ڈیپیٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کے دوران شنواری ٹاؤن آسیہ آباد اور حیات آباد کے سیکٹر ایف تھری کے علاقوں میں انٹری اور اخراج بند ہوگا ان علاقوں کی مساجد میں صرف پانچ افراد کو باجمات نماز کی اجازت ہوگی جو ہدایات ہیں اور ان کی جو سٹریٹیجی ہے اس کے مطابق چار ایریاز کو آج چار ہوت سپورٹ جہاں پر کیسز کی تعداد زیادہ سپیٹ سے بڑھ رہی ہے ان ایریاز کو سیل کیا گیا ہے ان میں ایک دانش آباد کے سراؤن کا علاقہ ہے ایک جہاں ہم کھڑے ہیں چنار روز پارک روڈ کا علاقہ ہے تیسرا اشرفیہ پالونی ہے سٹی کے اندر اور چوتھا حیات آباد کا ایک سیکٹر ہے ان ایریاز کے اندر جیسا کہ آپ کو اس اس پی صاحب نے بھی بتایا ان ایریاز میں لکلو حرکت پر پبندی آئے جوگی ان ایریاز سے انٹری ایگزیٹ پاسیبل نہیں ہوگا کرونا کیسز میں اضافہ کے باعث حیدرباد کے سو سے زائد علاقوں ٹاؤنز اور کالونیز میں لوگ ڈاؤن سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اٹھارہ جون سے پانچ روز تک سو سے زائد علاقوں میں لوگ ڈاؤن سخت ہوگا مسلم سوسائیٹی نسیم نگر جیو آر کالونی گلستان سجاد جبکہ سٹیزن کالونی اور دیگر علاقوں میں سختی ہوگی کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں صبح سات بجے سے دوپہر بارہ بجے تک کھلی ہوگی اس کے علاوہ تمام کاروبار بند ہوگا تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کرونا کیسز میں اضافہ کے باعث حیدرباد کے سو سے زائد علاقوں ٹاؤنز اور کالونیز میں لوگ ڈاؤن سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اٹھارہ جون سے پانچ روز تک سو سے زائد علاقوں میں لوگ ڈاؤن سخت ہوگا آگے پڑے اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان حکومت نے صبح میں سمارٹ لوگ ڈاؤن میں مزید پندرہ دن کی توسیع کر دی ہے محکمہ داخلہ کی جانب سے تیس جون تک توسیع کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے عوامی مقامات دفاتر اور دکانوں پر ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے صبح کے تمام سارے پندرہ جولائے تک بند رہیں گے تفریحی مقامات سینیما گھر کھیلوں کے میدان شادی ہالس اور جیمز گھر پابندی بھی برکرا رہے گی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بلوچستان حکومت نے صبح میں سمارٹ لوگ ڈاؤن میں مزید پندرہ دن کی توسیع کر دی ہے جس حوالے سے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے کراسی میں لوٹ مار کے دوران فوڈ ڈیلیوری بائی کے رونے پر ڈاکو نے لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا ایک ڈاکو نے ڈیلیوری بائی کو گلے لگایا دوسرے نے ہاتھ ملایا ڈاکو کے جانے کے بعد بھی لڑکا روتا رہا سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے تو کراسی سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر لوٹ مار کے دوران فوڈ ڈیلیوری بائی کے رونے پر ڈاکو نے لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا ایک ڈاکو نے ڈیلیوری بائی کو گلے لگایا جبکہ دوسرے نے ہاتھ ملایا ڈاکو کے جانے کے بعد بھی لڑکا روتا رہا سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو چکی ہے کراسی سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لوٹ مار کے دوران فوڈ ڈیلیوری بائی کے رونے پر ڈاکو نے لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا ایک ڈاکو نے ڈیلیوری بائی کو گلے لگایا تو دوسرے نے ہاتھ ملایا ڈاکو کے جانے کے بعد بھی لڑکا روتا رہا سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو گئی ہے تو آپ کو اپڈیٹ کریں کراسی سے جہاں پر لوٹ مار کے دوران فوڈ ڈیلیوری بائی کے رونے پر ڈاکو نے لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا ایک ڈاکو نے ڈیلیوری بائی کو گلے لگایا جبکہ دوسرے نے ہاتھ ملایا ڈاکو کے جانے کے بعد بھی لڑکا روتا رہا جبکہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اور ملا جلا رد عمل جو ہے وہ بھی لوگوں کی جانب سے اس پر سامنے آ رہا ہے پشاور میں ایک اور ڈاکٹر کرونا وائرس کے باعث شہید ہو گئے پروفیسر ڈاکٹر عباس تاریخ انیستیزیا کے ماہر تھی کرونا کے باعث شہید ہونے والے ڈاکٹرز کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے افسوس ناخبر دے رہے ہیں آپ کو پشاور میں ایک اور ڈاکٹر کرونا وائرس کے باعث شہید ہو گئے پروفیسر ڈاکٹر عباس تاریخ انیستیزیا کے ماہر تھے کرونا کے باعث شہید ہونے والے ڈاکٹرز کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے کرونا وائرس سے چوبیس گھنٹوں میں سب سے زیادہ ایک سو گیارہ مریض جنب حق ہو گئے ہیں چار ہزار چار سو تنالیس افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے ملک میں کرونا کیسز کی تعداد ایک لاکھ اٹالیس ہزار نو سو اکیس ہو گئی ہے کرونا وائرس سے ایک دن میں ریکارڈ ایک سو گیارہ مریض موت کی موں میں چلے گئے وفاقی دارالحکومت میں کرونا مریضوں کی تعداد بلوچستان سے بڑھ گئی نیجل کمانل آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پچیس ہزار پندرہ کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چار ہزار چار سو ترالیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی پنجاب میں سب سے زیادہ کیسز پچپن ہزار آٹھ سو اٹر ہو گئے سن میں پچپن ہزار پانچ سو اکیاسی خیبر پکتنخواں میں اٹھارہ ہزار چار سو بہتر اسلام آباد میں آٹھ ہزار آٹھ سو ستاون بلوچستان میں آٹھ ہزار تین سو ستائیس گلگت پلتستان میں ایک ہزار ایک سو ترالیس اور آزاد کشمیر میں چھ سو سو ریسٹ مریض ذریع علاج ہیں ملک بھر میں متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک لاکھ اٹھالیس ہزار نو سو اکیس ہو گئی ایک دن میں ایک سو گیارہ اموات سے ملک میں جانبہ افراد کی تعداد دو ہزار آٹھ سو انتالیس ہو گئی پنجاب میں ایک ہزار اکیاسی سن میں آٹھ سو ترپن خیبر پکتنخواں میں سات سو سات پشاور میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیشن ایزر مزید تین علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے ڈیپیٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کے دوران شنواری ٹاؤن آسیہ آباد اور حیات آباد کے سیکٹر ایف تھری کے علاقوں میں انٹری اور اخراج بند ہوگا ان علاقوں کی مساجد میں صرف پانچ افراد کو باجمات نماز کی اجازت ہوگی جو ہدایات ہیں اور ان کی جو سٹرائٹیجی ہے اس کے مطابق چار ایریاز کو آج چار ہوت سپورٹ جہاں پر کیسز کی تعداد زیادہ سپیڈ سے بڑھ رہی ہے ان ایریاز کو سیل کیا گیا ہے ان میں ایک دانش آباد کے سراؤن کا علاقہ ہے ایک جہاں ہم کھڑے ہیں چنار روز پارک روڈ کا علاقہ ہے تیسرا اشرفیہ پالونی ہے سٹی کے اندر اور چوتھا حیات آباد کا ایک سیکٹر ہے ان ایریاز کے اندر جیسا کہ آپ کو ایس ایس پی صاحب نے بھی بتایا ان ایریاز میں لکلو حرکت پر ببندی آئے جوگی ان ایریاز سے انٹری ایگزیٹس پاسیبل نہیں ہوگا کرونا کیسز میں اضافہ کے باعث ہیدرباد کے سو سے زائد علاقوں ٹاؤنز اور کالونیز میں لوگ ڈاؤن سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اٹھارہ جون سے پانچ روز تک سو سے زائد علاقوں میں لوگ ڈاؤن سخت ہوگا مسلم سوسائیٹی نصیم نگر جیو آر کالونی گلستان سجاد جبکہ سٹیزن کالونی اور دیگر علاقوں میں سختی ہوگی کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں صبح سات بجے سے دوپہر بارہ بجے تک کھلی ہوگی اس کے علاوہ تمام کاروبار بند ہوگا تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کرونا کیسز میں اضافہ کے باعث ہیدرباد کے سو سے زائد علاقوں ٹاؤنز اور کالونیز میں لوگ ڈاؤن سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اٹھارہ جون سے پانچ روز تک سو سے زائد علاقوں میں لوگ ڈاؤن سخت ہوگا آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان حکومت نے صوبے میں سمارٹ لوگ ڈاؤن میں مزید پندرہ دن کی توسیع کر دی ہے محکمہ داخلہ کے جانب سے تیس جون تک توسیع کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے عوامی مقامات دفاتر اور دکانوں پر ماس کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے صوبے کے تمام تعلیمی ادارے پندرہ جولائے تک بند رہیں گے تفریحی مقامات، سینما گھر، کھیلوں کے میدان شادی ہالس اور جیمز گھر پابندی بھی برقرار رہے گی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بلوچستان حکومت نے صوبے میں سمارٹ لوگ ڈاؤن میں مزید پندرہ دن کی توسیع کر دی ہے جس حوالے سے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے کراچی میں لوٹ مار کے دوران فوڈ ڈیلیوری بائی کے رونے پر ڈاکو نے لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا ایک ڈاکو نے ڈیلیوری بائی کو گلے لگایا دوسرے نے ہاتھ ملایا ڈاکو کی جانے کے بعد بھی لڑکا روتا رہا سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے تو کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر لوٹ مار کے دوران فوڈ ڈیلیوری بائی کے رونے پر ڈاکو نے لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا ایک ڈاکو نے ڈیلیوری بائی کو گلے لگایا جبکہ دوسرے نے ہاتھ ملایا ڈاکو کے جانے کے بعد بھی لڑکا روتا رہا سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو چکی ہے کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لوٹ مار کے دوران فوڈ ڈیلیوری بائی کے رونے پر ڈاکو نے لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا ایک ڈاکو نے ڈیلیوری بائی کو گلے لگایا تو دوسرے نے ہاتھ ملایا ڈاکو کے جانے کے بعد بھی لڑکا روتا رہا سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو گئی ہے تو آپ کو اپڈیٹ کریں کراچی سے جہاں پر لوٹ مار کے دوران فوڈ ڈیلیوری بائی کے رونے پر ڈاکو نے لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا ایک ڈاکو نے ڈیلیوری بائی کو گلے لگایا جبکہ دوسرے نے ہاتھ ملایا ڈاکو کے جانے کے بعد بھی لڑکا روتا رہا جبکہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اور ملا جلا رد عمل جو ہے وہ بھی لوگوں کی جانب سے اس پر سامنے آ رہا ہے پشاور میں ایک اور ڈاکٹر کرونا وائرس کے باعث شہید ہو گئے پروفیسر ڈاکٹر عباس تاریخ انیستیزیا کے ماہر تھی کرونا کے باعث شہید ہونے والے ڈاکٹرز کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے افسوس ناخبر دے رہے ہیں آپ کو پشاور میں ایک اور ڈاکٹر کرونا وائرس کے باعث شہید ہو گئے پروفیسر ڈاکٹر عباس تاریخ انیستیزیا کے ماہر تھے کرونا کے باعث شہید ہونے والے ڈاکٹرز کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے کرونا وائرس سے چوبیس گھنٹوں میں سب سے زیادہ ایک سو گیارہ مریض جنب حق ہو گئے چار ہزار چار سو تانتالیس افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے ملک میں کرونا کیسز کی تعداد ایک لاکھ اٹالیس ہزار نو سو اکیس ہو گئی ہے کرونا وائرس سے ایک دن میں ریکارڈ ایک سو گیارہ مریض موت کی موں میں چلے گئے وفاقی دارالحکومت میں کرونا مریضوں کی تعداد بلوچستان سے بڑھ گئی نیشن کمانل آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پچیس ہزار پندرہ کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چار ہزار چار سو ترالیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی پنجاب میں سب سے زیادہ کیسز پچپن ہزار آٹھ سو اٹر ہو گئے سن میں پچپن ہزار پانچ سو اکیاسی خیبر پکٹنخواں میں اٹھارہ ہزار چار سو بہتر اسلام آباد میں آٹھ ہزار آٹھ سو ستاون بلوچستان میں آٹھ ہزار تین سو ستائیس گلگت بلتستان میں ایک ہزار ایک سو ترالیس اور آزاد کشمیر میں چھے سو تریسٹ مریض ذریعہ علاج ہیں ملک بھر میں متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک لاکھ اٹھالیس ہزار نو سو اکیس ہو گئی ایک دن میں ایک سو گیارہ امواز سے ملک میں جانبہ افراد کی تعداد دو ہزار آٹھ سو انتالیس ہو گئی پنجاب میں ایک ہزار اکیاسی سندھ میں آٹھ سو ترپن قبر پکتنخواں میں سات سو سات